سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد عبدالبدود اور آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام آپ کے مسائل کا حل جسے روزانہ شب آٹھ بجے جامت الرشید کراچی اور جی ٹی آر میڈیا ہاؤس سے براہ راستہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے ناظرین مطرم آج کی جو پینلسٹ ہیں ہمارے ساتھ جو موجود ہوں گے آج کی نشست میں آپ کے سوالات کا جوابہ دینے کے لیے میں پہلے ہوں تو تعریف کروا دیتا ہوں بہت ہی کوکلی موجود ہیں آج ہمارے ساتھ مفتی تارک مسعود صاحب دامت برکاتہم اور سینئر مفتی ہیں سینئر استاز جامت الرشید کراچی اور معروف مذہبی سکولر ہیں آج کی دوسرے معزز مہمان مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب موجود ہوں گے کچھ دیر میں ہمارے ساتھ مفتی عمران مجید صاحب بھی موجود ہوں گے مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کا تعریف آپ جانتے ہیں کہ سینئر ترین مفتی ہیں دارلفتہ جامت الرشید کراچی کے اور اس حضر حدیث بھی ہیں اور اسی طرح سے بینک اسلامی پاکستان کے شریعہ بورڈ کے آپ میمبر بھی ہیں میں تعریف کروا چکا ہوں معزز مہمانان کا جو آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور اگر آپ اپنے سوالات ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں سمپل سا آسان سا اور بہت ہی فارمل سا طریقہ ہے آپ نے فیس بک پر جانا ہے فیس بک کے سرچ انجن میں جی ٹی آر میڈی ہاؤس لکھ کر اس پیج کو سرچ کر کے لائک کر کے اور لائک کرنے کے بعد آج کی لائک ٹرانس میشن جو اسی پیج پر جاری ہے اس کا حصہ بنیں گے اسی ٹرانس میشن کے نیچے دیئے گے کومنٹ بارے میں اپنا سوال تحریر کریں گے اور سوال تحریر کرتے وقت تین باتوں کو آپ نے بھرپور خیال رکھنا ہے اپنے سوال کے ساتھ اپنا اور اپنے علاقے کا نام ضرور لکھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے سوال لکھنے کے بعد کہ کہیں آپ کا سوال سیاسی رنگ میں تو رنگہ ہوا نہیں ہے یا پھر اس کا تعلق فرقہ وارانہ نویب سے تو نہیں ہے کیونکہ ایسے سوالات کو اس پلیٹ فارم سے ان کو ریسپونٹ نہیں کیا جاتا ہے ان کا جواب نہیں دیا جاتا ہے ناظرین محترم اس کے علاقے جتنے سوال آپ ہم سے پوچھیں گے ہم کوشش کریں گے جلد یہ بدیر ان کو اس پرگرام کا ہم حصہ بنائیں گے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس پرگرام کے ختم ہو جانے کے بعد جو جو سوالات آج کے پرگرام میں شامل کیے گئے ہیں ان کو بھی ہم اپلوڈ کر دیں اپنے فیس بک پیج پر تاکہ آسانی ہو ہمارے ناظرین کے لیے ہمارے سامین کے لیے کہ وہ جان سکیں کہ کیا آج ان کا سوال اس پرگرام کا حصہ ہوا ہے یا نہیں مفتی محمد حسین خلیق خیل صاحب سے اب اس لیے میں آغاز کروں گا پرگرام کا اور پہلا سوال سعودی عرب سے محمد دلشاد صاحب کا ہے وہ یہ پوچھتے ہیں نماز میں اللہ کے لام کو ایک علف سے زیادہ کھینچنا کیسا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اللہ کا جو لفظ ہے اس میں ایک تو مددی اصلی ہے تجوید کی اسطلاح میں اور وہ یہ ہے کہ اللہ کا جو لام ہے اس کو ایک علف کے بقادر کھینچا جائے تو یہ تو اس لفظ کا حصہ ہے اس سے کم اگر کیا جائے تو گوئے کہ لفظ صحیح ادا نہیں ہوا باقی یہ عوام کیلئے ذرا مشکل ہوتا ہے کہ ایک علف سے مراد کیا ہے تو اہل تجوید نے ایک آسان علامت سے اس کی تشریف فرمائی ہے کہ اگر ایک آدمی انگلی اگر کھلی ہوئی ہے تو اس کو اگر بھن کرنے میں جتنا دیر لگے یا بھن ہے تو اس کو کلے کرنے میں جتنا دیر لگے تو یہ ایک علف کی مقدار ہے جیسے کہ اللہ اس طریقے سے باقی اس سے زیادہ اس کو کینچنا تو یہ اختلافی مسئلہ ہے اور اختلاف یہاں اس حوالے سے نہیں یہ کہ یہ فرض واجب یا سنت غیر سنت ہے بلکہ مستحب ہونے نہ ہونے کے حوالے سے اختلاف ہے بعض حضرات کی جن کی تعداد کثیر تعداد میں ہے اور ان کی رائے یہ ہے کہ اللہ کے لفظ میں ایک تعظیمی مدبی ہونا چاہیے خصوصاً آزان کے وقت میں کیونکہ آزان میں ویسے فقہانے رفح سوت اور آواز انچے کرنے کو مستحب فرمایا ہے تو ظاہر ہے کہ آواز انچی جب ہوگی صحیح طریقے سے جب اس میں مدبی ہوگا اور پھر مختصر سے دورانیے میں جو لفظ آدھا ہوگا تو اس میں آواز ظاہر ہے کہ اتنی انچی نہیں ہو سکتی تو یہ ایک فطری بات ہے واضح بات ہے تو ان حضرات نے یہ بات فرمائی ہے لیکن دوسری راہ یہ ہے کہ نہیں بس جو ایک مد ہے اسی پر اکتفا کرنا چاہیے اس سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے تو جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ یہ مستحب ہونے نہ ہونے کی بات ہے جائز تو تقریباً سب کے نزدیک ہے تو اس میں کوئی شدت والی بات نہیں ہے اگر کوئی ایک علف سے زائد مد کرتا ہے مقدار کینچنا کا اس کے زائد ہے تو اس پر بھی نکیر نہیں کرنی چاہیے اور جو نہیں کرتا تو اس پر بھی کوئی نکیر نہیں کرنی چاہیے تو یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے چھیک ہے بہت بہت شکریہ یحسین بلال صاحب کا اگلے سوال ہے نماز میں غلطی ہو گئی تو نیت توڑنا کیسا ہے بس غلطی چونکہ نماز ایک عبادت ہے اور اس کے ہر ہر چیز کیلئے ایک حکم تے ہے یا تو قرآن و حدیث کے نصب میں ہے اور نفقہ کے اجتحاد میں ہے تو اصل بات تو یہ ہے کہ جب غلطی ہو تو اس غلطی کے اصلاح کا جو طریقہ بتائے گیا ہے اس طریقے سے اس کی اصلاح کر کے نماز کو جاری رکھا جائے جیسے کسی سے غلطی ہوئی کہ دو رکو اس نے کیے تو بجائے اس کے نیت توڑ کر نئی سری سے نماز پڑے اس کو سرزہ ہو کرنا چاہیے اس طریقے سے اور بھی بہت ساری غلطیاں تو ہر غلطی کے ایک حل میں موجود ہیں تو نماز نہیں توڑنا چاہیے یہ غلطی کی وجہ سے رات میں کوئی ایسی غلطی کر لی جس سے بالکل معنی اُلٹ جاتا ہو تو پھر ظاہر ہے کہ اس نماز کو جاری رکھنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے تو توڑ کر باقاعدہ نئی نیت سے نماز شروع کرنے چاہیے شکریہ جنید صاحب کا اگلے سوال ہے آپ کی خدمت میں ابت آباد سے کیا نماز کے سجدے میں زمین پر ناک کا ٹکانہ فرض ہے سر فرض تو ایک اسطلاح ہے تو اس اسطلاح کی روح سے تو یہ فرض نہیں ہے البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ سجدے میں پیشانی رکھنا تو بہرحال ضروری ہے اگر کسی نے پیشانی نہیں رکھی صرف ناک رکھنے پر اکتفاق کیا تو اس کی نماز واجب علیہ آدھا ہے دوہرانہ اس کے ضروری ہے لیکن اگر پیشانی کوئی رکھے اور ناک نہ رکھے تو اگر کسی عذر کی وجہ سے جیسے کہ ناک پر کوئی دانہ زخم ہے یا بعض لوگوں کی ناک جو ہے بہت چوٹی ہوتی ہے جو اگر پیشانی لگائے جائے تو ناک لگتی نہیں ہے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے تو اگر عذر کی وجہ سے تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر بغیر عذر سے ہے تو اس میں دو رائے ہیں اور دونوں کا میں تذکر کرتا ہوں اس لئے کہ اہل افتاں نے دونوں رائے ذکر کی ہے ایک رائے واجب ہونے کی اور اس کے خلاف کو مکروح تحریمی ہونے کی ہے کہ اگر کوئی ناک پر سجدہ نہ کرے مطلب ناک نہ لگائے تو گوئے کہ اس کے نماز مکروح تحریمی ہوئی تو اس نماز کا عادہ بھی واجب ہے اور احتیاط بھی اسی رائے پر عمل کرنے میں ہے لیکن دوسری رائے جو دلیل کے لحاظ سے زیادہ راجعہ ہے اور قوی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ناک نہ لگائی جائے تو ابھی نماز ہو جاتی ہے اس کے عادے کی ضرورت نہیں ہے تو اگر کہی عادہ آسانی سے ہو سکتا ہے تو کر لیا جائے اور نہ ضروری نہیں شکریہ بہت شکریہ مفتی تارک مصور صاحب انگلینڈ سے امی طلح صاحبہ کا سوال ہے انگلینڈ میں رہ کر بچوں کو بچپن ہی سے نماز کا عادی بنایا بچوں نے کبھی بھی شلوار کمیز کے علاوہ دوسرے لباس نہیں پہنا کبھی روزہ نہیں چھوڑا کبھی داڑی نہیں کٹوائی لیکن اب کچھ عرصہ سے پتہ نہیں کیا ہوا ہے کہ سب کو چھوڑ دیا انہوں نے یہاں تک کہ نماز بھی نہیں پڑھتے اگر زبردستی کرو تو لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے کیا اس صورت میں ماں باپ کو گناہ ہوگا جبکہ وہ بالغ بھی ہوں ایسی صورت میں والدین کی ذمہ داری کیا ہے ان حالات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم والدین نے جیسے انہوں نے بتایا کہ ہم نے بڑی اچھی تربیت کی ہے تو اصل بات یہ ہے کہ بچوں کا جب بلوغت کی دہلیس پر قدم رکھتے ہیں تو اس وقت محول ان کو کیسا ملتا ہے اس کی بہت اہمیت ہے بچے کی تربیت میں تو اگر بچے کو اس وقت محول صحیح نہیں ملا کوئی ایڈوکیشن کا محول ملا ہے یا ایسے ہی اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے جو اس کی فرینڈز ہیں جو دوست ہیں وہ خراب کر رہے ہیں تو اکثر بچے بگڑتے ہی ہیں پھر صحیح نہیں ہوتے تو جب تک بچے گھر میں تھے ان کی سوال سے ایسا لگتا ہے اس وقت تک تو بچے صحیح تھے جیسے ہی وہ ذرا ان کے پر نکلیں تو ان کو محول خراب ملا تو وہ خراب ہو گئے رہا یہ مسئلہ کہ والدین کو گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا تو اگر والدین کو پہلے سے یہ معلوم تھا غالب گمان تھا کہ اس محول میں بچے خراب ہوتے ہیں جیسے کہ یورپ امریکہ میں رہنے والے لوگ جو ہیں ہر ایک کی مختلف آ رہا ہے اس میں میں کوئی ایک رائے نہیں دے رہا یہ مبتلا بھی ہی کی رائے پر اس کا مدار ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بچے یہاں خراب ہونے کا چانس زیادہ ہے تو پھر آپ یقیناً گناہ گار ہوں گے جب آپ کو پتا تھا کہ یہاں خراب ہونے کا ریشو صدرنے کے ریشو سے کم ہے تو ایسے محول میں بچوں کو رکھنا جائز نہیں ہے اور اگر آپ کا یہ خیال تھا اس وقت کے نہیں انشاءاللہ ہم تربیت کریں گے صحیح چلیں گے یہ تو پھر انشاءاللہ آپ گناہ گار نہیں ہوں گے کیونکہ انسان کے بس میں جو ہے وہ وہی کر سکتا ہے نو علیہ السلام کا بیٹا نافرمان تھا حالانکہ یہ وہم بھی نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے تربیت میں کتا ہی کی ہوگی تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اس لیے دعا کرنی چاہیے اور جو بھی ان کے لیے ابھی جو کچھ کر سکتے ہیں وہ اس میں کتا ہی نہیں کرنی چاہیے ٹھیک شکریہ مقصود احمد صاحب کا اگلہ سوال ہے میرے مامو کی اولاد نہیں ہیں ان کی شادی دوہزار سات میں ہوئی تھی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بی بی ٹیوب کروا لیں تو شرن جائز ہے چند شرطوں کے ساتھ اس کی گنجائش ہے شرط بنیادی یہی ہے کہ اس میں بہت احتیاط اور نصب میں ذرہ برابر بھی اشتبانہ ہو کیونکہ پروسیس ایسا ہوتا ہے اس میں اس بات کا امکان ہوتا ہے ڈاکٹر اگر ذرہ سی بے احتیاطی کریں تو کسی کا اسپم کسی اور میں رخوا دیا جاتا ہے اور اس سے نصب میں گڑھ بڑھ کا اندیشہ ہوتا ہے تو شہر کا ہی ہو اسپم اور زوجہ ہی کے رحم میں رکھا جائے اس کے علاوہ کوئی اور صورت بلکل بھی جائز نہیں ہے بلکل جائز نہیں ہے رضوان علی صاحب کا سوال ہے اگلا کیا سید خاندان کی لڑکی دوسرے خاندان والوں کے لیے ظاہر ہے وہاں اس کا رشتہ کرنا جائز ہوگا یہ سید لڑکی کو اگر رشتہ مل رہا ہے بلوغت بالے ہونے کے بعد دو رشتے ہیں اس کے لیے ایک سید خاندان میں اور ایک غیر سید میں اور دونوں دینداری میں اور باقی چیزوں میں برابر ہیں تو پھر سید کو ترجی دینی چاہیے کیونکہ سید لڑکی کے لیے غیر سید کفو نہیں ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہے بالے ہو گئی لڑکی اور سید میں ایسا رشتہ نہیں مل رہا تو پھر اس بنا پر لڑکی کے نکاح میں تاخیر کرنا کہ جب تک سید لڑکے کا رشتہ نہیں آئے گا ہم نہیں دیں گے یہ غلط ہے اس کی شریعت کبھی بھی حوصلہ اوزائی نہیں کرتی اس سے نقصان ہوتا ہے تو بٹھائے رکھنا کہ جیسا سید میں جب تک نہیں آئے گا اس وقت تک نہیں دیں گے یہ صحفیصت غلط ہے ٹھیک بہت شکریہ جی اور اگلے سوال ہم سے پوچھا ہے محسن بلوج صاحب نے اور وہ یہ پوچھتے ہیں شریعت میں غلام اور باندی کی کیا حقیقت اور حیثیت ہے موجودوں دور میں غلام یہ باندی رکھنا کیسا ہے غلام اور باندیوں کا جو پہلے تصور تھا وہ یہ تھا کہ جب آپ دشمن پہ قبضہ کرتے ہیں میدان جنگ میں تو ان کی جو عورتیں ہیں ان کے پاس آپ کے لیے ظاہر ہے یا تو آپ ان کو قتل کر دیں یا آپ ان کو ایسے ہی آزاد چھوڑ دیں مرد ان کے گرفتار ہو گئے ہیں غلام بن گئے ہیں یا قتل ہو گئے ہیں تو ان دونوں صورتوں میں نقصان تھا ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا تو پبلک پروپرٹی بنیں گی زنا کو پیشہ بنائیں گی وہ جبکہ ان کے مرد بھی قتل ہو چکے ہیں یا غلام بن چکے ہیں گرفتار ہو چکے ہیں اور اگر آپ ان کو قتل کر دو تو یہ بھی ظلم ہے تو اس لئے اسلام نے ایک تیسرا راستہ دیا تھا کہ آپ ان کو باندی بناو باندی کا مطلب آپ ان سے خدمت لو لیکن پھر سارے حقوق آپ پر ہوں گے اور سیکچول ریلیشن مولا کے علاوہ آقا کے علاوہ کوئی خائم نہیں کر سکتا تاکہ وہ پبلک پروپرٹی نہ بنے اس سے جو اولاد ہوگی آپ اس کے ذمہ دار ہوگے وہ ثابت نصب ہوگی اس اولاد کا وراثت میں حصہ ہوگی پوری ڈیٹیل جو ہے باندیوں کے وہ تصور نہیں ہے اسلام میں جو ایک غلام کا یورپ میں تصور رہا ہے تب ہی آپ دیکھیں بہت باندیاں اسلام میں بڑی عبادت گزار گزری ہیں اور ان کو علم دی غلام کو کب یہ نظام تھا اب اگر باندی کو مولا کے حوالے کیا جاتا اور اس کو یہ پابندی لگا دی جاتی کہ وہ اس سے ریلیشن نہیں قائم کر سکتا تو یہ بھی ناممکن حملی طور پر اس سے معاشرے میں زنہ پھیلتا نکاح کرنے کی اجازت دی گئی آزاد کر کے ویسے اگر نکاح پر مجبور کیا جاتا تو نکاح ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس پہ جبر کریں کسی پر کہ زبردستین سے نکاح کریں آپ اور خاص طور پر وہ قوم جس پہ آپ نے جس سے لڑائی کر کے بقاعدہ ان کو گرفتار کیا ہے تو اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا تو اس لیے یہ وہ جو آج یعنی غلامی کا جو ایک یورپ میں تصور پیش کیا جاتا ہے اسلام کے خلاف جو ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے یہ وہ چیز نہیں تھی جو اسلام میں اس طرح کا تصور نہیں تھا پھر اس باندی کے آزاد کرنے کے بہت سارے طریقے رکھے گئے کہ اگر کوئی قسم اٹھا لے قسم توڑ دے تو غلام آزاد کرے گا تو کفارہ ہوگا کسی سے قتل خطہ ہوگیا تو غلام آزاد کرے گا تو کفار آدھا ہوگا وغیرہ وغیرہ اور ایک دفعہ جب وہ آزاد ہوگیا اس کو دوبارہ غلام نہیں بنایا جا سکتا تو یہ نظام تھا غلامی کا آج غلامی کا یہ سیٹ اپ شلائے جا سکتا یا نہیں تو یہ بین الخوامی ایک ایگریمنٹ ہے جو مسلمانوں نے بھی کیا ہے کہ جنگوں میں کوئی بھی کسی کو غلام نہیں بنائے گا تو جب تک یہ ایگریمنٹ ہے تو اس کی پابندی شرعن لازم ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ محمد شاہد محبوب صاحب کے سوال ہے انڈیا سے نکاح پڑھاتے وقت دلہے سے نکاح کی قبولیت یہ ہے وہ ایک ہی مرتبہ کرانا کافی ہے یا دو مرتبہ یا تین مرتبہ قبولیت کرانا ضروری ہے کیونکہ ابھی میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا کچھ دن پہلے تو امام صاحب نے ایک دفعہ انہوں سے پوچھا قبول ہے جی دوسری بار پوری دیٹیل کے ساتھ قبول ہے جنگر جب تیسری بار پوچھا تو دلہ صاحب تنگ ہوگئے انہوں نے کہا امام صاحب لکھ کے دے دیں یقین ہی نہیں آرہا امام صاحب کو قبول میں نے کر لیا یا نہیں تو کیا حیثیت ہے اس کی تین دن نہیں تھی ایک دفعہ قبول کرنا کافی ہے بہت شکریہ مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب شوہر بہت غصے والا ہے سر تو اور دو طلاقیں بھی دے چکا ہے پہلے تیسری طلاق اختیار عورت اپنے پاس رکھ سکتی ہے اس حالت میں مسیحہ تو ہو سکتا ہے کہ شوہر عورت کو ایک طلاق تفویز کرے لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر کسی شرط کے ساتھ ہے تو جب وہ شرط پائی جائے گی تو اسی مجلس میں ہی عورت کو اختیار ہوگا اس سے آگے بڑھ کر نہیں اور اگر ویسے دیا تو جس مجلس میں موجود ہے اسی حد تک یہ اختیار ہوگا اس سے زیادہ نہیں لیکن ان کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اختیار بیوی کے پاس آئے اور مرد سے سلم ہو جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا مرد نے اگر بیوی کو اختیار دیا بھی ہے تو اس سے بیوی میں تو صلاحیت پیدا ہوگی کہ وہ اپنے اوپر طلاق واقع کرے اور وہ معصر بھی ہو لیکن شور کے صلاحیت اس سے ختم نہیں ہوتی تو احتیاط اور طریقوں سے کرنے چاہیے اس طریقے سے کہ اس کا حق طلاق ہی سلب ہو یہ ممکن نہیں ہے ٹھیک جبہ شکریہ ممکن نہیں ہے کہ اس کا حق طلاق سلب ہو اور اگر اس نے تیسری طلاق دے دی تو ہو تو جائے گی زہریں وہ دے سکتا ہے حتیق اللہ صاحب پشاور سے پوچھتے ہیں سرے ایک شخص اکیلہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس دوران جماعت کھڑی ہو جائے تو اکیلے نماز پڑھنے والے کو کتنی حد تک نماز توڑ کر جماعت میں شامل ہونا چاہیے بس اس میں تین مراحل ہے اگر کسی نے نماز شروع کی ہے اور پہلی رکت کا سجدہ بھی نہیں کیا اور جماعت کھڑی ہو گئی تو اس کو یہ نماز توڑنا چاہیے اور جماعت میں شامل ہونا چاہیے لیکن اگر پہلی رکت کا سجدہ کر چکا ہو تو پھر دوسری رکت ملانا ضروری ہے اور دو رکت پر سلام پیر کر پھر شامل ہونا چاہیے اگر دو رکت پڑھ چکا ہے اور تیسری رکت کے لئے کھڑا ہوا ہے لیکن ابھی تک سجدہ نہیں کر پایا تیسری رکت کا تو بھی یہ حکم ہے کہ نماز کو توڑ کر جماعت میں شامل ہو لیکن اگر تیسری رکت کا سجدہ بھی کر چکا ہے تو پھر اکیلے نماز کو یہ مکمل کرے گا جماعت میں شامل نہیں ہوگا نہیں ہوگا شکریہ بانڈے عمر صاحب کشمیر سے سوال کر رہے ہیں بیٹھ کر نماز پڑھنے کے دوران قومہ میں ہاتھ کیسے رکھنے چاہیے اتحییات کی طرح رکھیں گے یا اطراف میں چھوڑ دیں گے بس اطراف میں چھوڑنا تو ویسے بھی نماز کی وضع کے خلاف ہے اس حالت میں تو اتحییات کی طرح ہی رکھنا چاہیے شکریہ آسٹیلیا ڈربن سے احمد صاحب کے سوال ہے جمعہ کی پوری جو نماز ہے کتنی رکعت پر مشتمل ہے بس جو سنت اور فرض ہے وہ تو بارہ رکعت ہے کہ پہلی چار رکعت سنت ہے پھر دو فرض ہے پھر چے رکعتیں مزید سنت ہے البت چے رکعت میں جو آخری دو رکعت ہے اس میں ایک راہ یہ بھی ہے کہ یہ سنت بمانے یہ کہ سنن زواید میں سے ہے مستحب ہے نفل ہے اور سنت مؤقت ہے نہیں یہ بارہ حال چے رکعت فرض کے بعد ہے اس طریقے سے کل بارہ رکعت بنتی ہے بارہ رکعت بنتی ہیں جی جاوید اکبال صاحب وضعبی سے سفال کر رہے ہیں اگر ایک شخص کے ذمہ میں کئی سالوں کی نمازیں رہ گئی ہیں اور وہ ہر نماز کے ساتھ اس وقت کی قضا نماز بھی پڑتا ہے مگر ڈیوٹی کی وجہ سے اس کے پاس وقت کم ہوتا ہے تو اگر وہ نماز کی سنن چھوڑ کر قضا نماز صرف فرائز ادا کر لے ساتھ تو کیا درست ہوگا اس طرح جی جی درست ہوگا اور ایسے ہی کرنا چاہیے کیونکہ سنن اپنے وقت میں ہی نماز کا حصہ ہے اور وہ ادا ہو سکتے ہیں جب نماز وقت سے نکل جائے خضا ہو جائے تو پھر سنتوں کے خضا نہیں ہوتی بہت شکریہ بنت جمال صاحبہ کراچی سے پوچھ رہی ہے اگلا سوال کوئی شخص پہلے وطر میں صرف دو رکعتوں میں صورت ملاتا تھا تیسری میں صورت نہیں ملائی اور سجدہ صاحب بھی نہیں کرتا تھا تو کیا نمازیں ادا ہو گئی ہیں اس کی وہ جو پڑی ہیں اس نے حصالت میں یا پھر ساری لوٹانی ہوں گے بس وطر میں چونکہ ہر رکعت میں صورت ملانا یہ واجب ہے اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو ماضی میں جتنی بھی نمازیں اس طرح پڑھ شکا ہے انہیں سب کا اعادہ ضروری ہے اعادہ ضروری ہے بہت شکریہ کلیمہ محمد صدیقی صاحب عبوظہ بھی سے اگلا سوال پوچھ رہے ہیں کیا قضاء عمری میں وطر کی بھی قضاء کی جائے گی یہ فرض اور وطر دونوں کی قضاء کی جائے گی دونوں کی قضاء کی جائے گی بہت شکریہ اور مفتیمران مجید صاحب آگئے ہیں محمد حاشم خان صاحب کا سوال ہے آپ کی خدمت میں ہم دوستوں نے اپنی ارگنیزیشن کی ہاؤسنگ سکیم میں ایک پلوٹ لیا تھا اس پلوٹ پر میرا گھر بنانے کا پروگرام ہے ڈاؤن پیمنٹ اور مہانہ کس بھی ادا کر رہے ہیں لیکن ابھی تک پلوٹ نمبر لاٹ نہیں ہوا اس پلوٹ پر زکاة کا کیا حکم ہوگا اور اگر پلوٹ کا نمبر لاٹ ہو جائے تو پھر زکاة کا حکم کیا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ انہوں نے خود ذکر کیا کہ ان کا ارادہ اس پر گھر بنانے کا ہے اور بیچنے کا نہیں ہے تو یہ مال تجارت نہیں ہے اس لیے اس پر زکاة نہیں ہوگی اگرچہ پلوٹ نمبر لاٹ ہو یا نہ ہو یا نہ ہو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا بینت سر تاج صاحبہ ممبئی سے سوال کر رہی ہیں کہا جاتا ہے کہ جیسے دو تین تولہ سونا ہو تو اسے زکاة لازم ہوتی ہے کیونکہ اس کی قیمت ساڑھے باون تولہ چاندی تک پہنچاتی ہے یہ بات صحیح ہے یا اس میں کوئی کریکشن ہے دیکھیں جو اموال زکاة ہیں وہ چار ہیں اس میں سے سونا بھی ہے اور اگر صرف اور صرف سونا ہے کسی کے پاس تو اس کا تو نساب ساڑھے سات تولہ ہے اگر وہ اس سے کم ہے تو اس پر زکاة نہیں آئے گی لیکن اگر اس کے پاس سونے کے علاوہ دوسرے اموال زکاة جو نقدی مال تجارت اور چاندی ہیں ان میں سے بھی اگر کوئی ہے تو پھر سونے کی مقدار کے ساتھ اس کو ملا کر پھر اس کی مالیت دیکھی جائے گی کہ وہ ساڑھے باون تولہ چاندی کو پہنچتی ہے یا نہیں جو آج کل تقریباً چالیس ہزار کے لگ بگ ہے تو اس لحاظ سے اگر ان کے پاس تین تولہ سونے کے ساتھ کچھ اور بھی اموال زکاة میں سے کوئی مال ہے تو پھر لازمی بات ہے کہ وہ ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے گا اور زکاة لازم ہوگی لیکن اگر صرف اور صرف سونا ہے تو پھر ان پر زکاة لازم نہیں ہوگی نہیں ہوگی شکریہ محمد زیشان صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں سنا ہے کہ جو خامد اور بیوی حج پر جاتے ہیں تو حج مکمل کرنے یا اس کے دوران کوئی ایسا وقت آتا ہے جب انہیں ہم اس لیے کرنا لازم ہوتا ہے تو اگر بنا کریں تو شوہر کے لیے ایسا کوئی ہے ایسا تو بلکل بھی کچھ بھی نہیں ہے اور جو احرام کی حالت ہے اس میں تو یہ بلکل ناجائز ہوتا ہے یہ بلا وجہ کسی نے کوئی بات بلا وجہ کی بات جی جی ٹھیک ہے جی کریم عمر صدیقی صاحب زعبی سے پوچھتے ہیں سوال جو لوگ قربانی کرتے ہیں وہ یکم زلحجہ سے نہ بال کٹواتے ہیں اور نہ ہی ناخن تراشتے ہیں قربانی کے بعد یہ کام کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ اگر صرف موچھیں صاف کر لی جائیں اور ناخن کاٹ لیے جائیں سر کے بالوں کو چھوڑ دیا جائے تو یہ سنت ادا ہو جائے گی یا اس کی حیثیت الگ ہے کچھ اس کی اصل یہ ہے کہ یہ ایک مستحب عمل ہے اور یہ اس شخص کے لیے مستحب ہوتا ہے جس کا اپنا قربانی کرنے کا ارادہ ہو اور یہ محرم سے مشابت کی وجہ سے یہ مستحب ہوتا ہے تو محرم کے لیے بال کٹوانا موچھیں کٹوانا یا ناخن کٹوانا کوئی بھی چیز اس کے لیے جائز نہیں ہوتی اس لیے جو لوگ اس مستحب پر عمل کرنا چاہیں اور وہ خود بھی قربانی کا ارادہ رکھتے ہوں تو پھر اس مستحب کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نہ موچھیں کٹوائیں نہ ناخن کٹوائیں اور نہ بال کٹوائیں لیکن یہ ایک مستحب عمل ہے اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا بہت شکر مفید تارک مصور صاحب فہیم حامد صاحب سوال سعودی عرب سے یہ جانتے ہوئے کہ ہمارے حکمران ظالم ہیں اس کے باوجود ہم ان کو ووٹ کریں تو کیا گناہ ہوگا ظالم ہیں مگر ظاہر ہے کسی نہ کسی نہ تو بن نہیں ہے نا آپ اگر ووٹ نہیں دیں گے تو آپ کے مخالف ایک ووٹ خود بخود بڑھ جائے گا تو یہ جو لوگ کہتے ہیں ہم ووٹ نہیں دے رہے بائیکارڈ کر رہے ہیں تو ووٹ تو وہ دے رہے ہوتے ہیں تو اس لیے اگر سب ظالم ہیں تو جو کم درجہ کا ظالم لگے اس کو آپ ووٹ دے دیں اس کا ووٹ دے دیں بہت شکریہ اگلہ سوال بھی میرے خیال ہے ووٹ ہی کے مطالعے کے عبداللہ صاحب پوچھتے ہیں ایبٹ آباد سے اگر کسی علاقے میں کسی کو سیاسی بصیرت کا احل نہ سمجھتے ہوئے نہ سمجھتے ہیں ہم نہ سمجھتے ہوں تو ووٹ ڈالنے کا کیا حکم ہوگا اس ووٹ ڈالتے ہوئے اپنے علاقے کے امیدوار کو دیکھنا کافی ہے یا جو جماعت کا سرپرست اور سربراہ ہے اسے دیکھا جائے گا اس ووٹ کے لیے اہلیت کا میعار کیا ہے بتا دیں اس کا بھی وہی جواب ہے جو ابھی میں نے دیا کہ کوئی بھی اہل نہ ہو تو ظاہر ہے اگر سب نلائق ہیں تو جو زیادہ بڑا نلائق ہے اس کو نہ دیں جو کم درجے کا نلائق ہے اس کو دے دیں کیونکہ میں اکثر ایک بتا دوں آئے گا بھئی آئے گا کوئی نہ کوئی تو آئے گا کچھ بچے نعرے لگا رہے تھے کہ بھئی آئے گا بھئی آئے گا کوئی نہ کوئی تو آئے گا تو لوگوں نے پوچھا یہ نعرے کیوں لگا رہے ہیں انہوں نے کہا ایسا نہ ہم نعرہ لگائیں کہ فلان آئے گا اور وہ نہ آئے تو تکلیف ہوگی تو ہم اس لئے نعرہ ایسا لگاتے ہیں کومن آئے گا بھئی آئے گا کوئی نہ کوئی تو آئے گا تو جب کوئی نہ کوئی آئے گا تو جو کم درجے کا نلائق آپ جس کو سمجھتے ہیں اس کو ووٹ دے دیں رہا یہ مسئلہ کہ اہلیت اہلیت کا میار کیا ہے یا پارٹی کا صدر تو نلائق ہے لیکن آپ کے علاقے سے جو امیدوار کھڑا ہو رہا ہے وہ لائق ہے تو مجموعی سب چیزوں کو دیکھنا چاہیے کیونکہ آپ اپنے علاقے کے امیدوار کو جدوائیں گے تو اس سے پارٹی کا صدر کے ہاتھ مضبوط ہوں گے تو اگر وہ کرپٹ ہے تو وہ ظاہر ہے اس کی کرپشن بڑھے گی اور اس کو کرپشن کا زیادہ موقع ملے گا تو دونوں چیزیں دیکھنی ضروری ہیں اور اہلیت یہی ہے بلک اور قوم کے لئے خیر خواہ ہو اور سب سے بڑی بات یہ کہ مذہب کے لئے خیر خواہ ہو دیکھیں میں اکثر یہ بات لوگوں سے کہتا ہوں کہ ترقی یورپین ممالک میں بھی بہت زیادہ ہے مذہب نہیں ہے ہمیں مذہب کی بھی ضرورت ہے اب سیاسی لیڈروں نے اسلام کا نام لینا بلکل چھوڑ دی ہے کسی بھی سیاسی لیڈر کی زبان پر اب اسلام نہیں آتا اللہ ما شاء اللہ وہ سڑکوں کی اور تعلیم کی اور ہسپتالوں کی بات کرتے ہیں اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کی اب یہ ریکوائرمنٹ ہی نہیں رہی ہے اسلام یعنی ایسا لگ رہا ہے کیونکہ سیاسی لیڈر تو وہی بات کریں گے جو عوام کی ریکوائرمنٹ ہوگی تو یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عوام کا ذہن بنائیں اور عوام کی بھی ذمہ داری ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو بھئی ہمیں مذہب بھی چاہیے ملک اسلام کے نام پر بناتا ہمیں سڑکیں بھی چاہیے تعلیم بھی چاہیے بلکہ یہ تو ہمارے مذہب کا حصہ ہیں تو ہمیں مذہب چاہیے اور مذہب کے زمن میں یہ ساری چیزیں چاہیے ہمیں تو مذہب سب سے پہلے ہونا چاہیے حیاء ہو بے شرمی اور بے حیائی جو معاشرے میں پھیل رہی ہے کو ایڈوکیشن سسٹم آج میرا پورا جمعہ کا بیان اسی پر تھا کہ کسی بھی ایسی سیاسی تنظیم ان کو جو کو ایڈوکیشن سسٹم کو فروغ دے رہی ہے اس کو کتن آپ جو ہے نا ان کو مجبور کریں گے یہ سسٹم ہمیں نہیں چاہیے اس شرط کے ساتھ ہم آپ کو ووٹ دیں گے کیونکہ ہمارا فیملی سسٹم فیوچر میں تباہ ہو جائے گا اگر کو ایڈوکیشن سسٹم ہمارے معاشرے میں آ گیا تو اس لیے ان سب چیزوں کا خیال کرنا چاہیے ٹھیک ہے جب بہت و شکریہ اپنے مطالبات کو اس ڈائریکشن میں بھی موڑنا چاہیے بہت ضروری ہے دللہ صاحب کا سوال ہے دوہہ قطر سے سر اگر میری جگہ کوئی اور نمی اور دسویں کا امتحان دے دے تو میرے لیے میٹرک کے سیٹیفیکیٹ پر نوکری کرنا جائز ہوگا میٹرک کے سیٹیفیکیٹ یعنی جالی سیٹیفیکیٹ ہوگا اس کی بیس پر نوکری کرنا جائز ہوگا یا نہیں نوکری کے جواز کا تعلق سیٹیفیکیٹ سے نہیں ہے اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ اس نوکری کے اہل ہیں یا نہیں ہیں اگر آپ کو جو کام دیا جاتا ہے آپ اسے ایمانداری سے ادا کر رہے ہیں تو تنخہ ہے وہ آپ کے لیے حلال ہے البتہ یہ جو کام ہے کہ کسی اور سے امتحان دلوا گئے اپنے نام سے سیٹیفیکیٹ بنوالے نا یہ دھوکہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے تو یہ نجائز ہے یہ گناہ ہے البتہ تنخہ کے حلال اور حرام ہونے کا اس سے تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے جو بہت شکریہ مقبوضہ کشمیر سے محمد اقبال صاحب کے سوال ہے کیا ایک ہاتھ سے مسافہ کرنا درست ہے کچھ لوگ دو ہاتھوں سے مسافہ کرنے کو بدت سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں نہیں دو ہاتھوں سے مسافہ کرنا افضل اور سنت عمل ہے یہ جو بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ید سے مسافہ کیا تو ید کا مطلب لوگ ایک ہاتھ لیتے ہیں حالانکہ ید جن سے جیسے قرآن میں آتا ہے اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ کُلُّ اُلَائِكَ كَانْ عَنْهُ مَسُولَ کان سے سوال ہوگا بسر سے سوال ہوگا تو مولاد یہ نہیں کہ ایک آنکھ سے سوال ہوگا اس میں جن سے دونوں آنکھوں سے سوال ہوگا دونوں کانوں سے ہوگا تو ید کا مطلب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معانقہ نہیں کیا بلکہ بقاعدہ ہاتھوں سے مسافہ کیا ہے تو ید لفظ مفرد ہے مگر مراد اس سے یدین ہے اور ویسے بھی اقل سے بعید ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ بڑھائیں اور صحابی ایک ہی ہاتھ سے مسافہ کریں یہ اقلا ممکن نہیں ہے صحابہ کے جو ہمارے سامنے جو محبت کے اور عشق کے حالات ہیں یقیناً صحابی نے نبی سے دو ہاتھ سے ہی مسافہ کیا ہوگا تو اس لیے افضل یہی ہے کہ دو ہاتھ سے مسافہ کیا جائے البتہ ایک ہاتھ سے بھی جائز ہے ایک ہاتھ سے مسافہ کرنے کو بھی غلط نہیں کہا جا سکتا ٹھیک ہی جو بہت شکریہ علی صاحب کو سوال سعودی عرب سے احادیث کی کتابیں کب لکھی گئی ہیں کیا امام بخاری امام مسلم وغیرہ حضرات یہ صحابہ تھے اگر نہیں تو انہوں نے احادیث کو کیسے ایک جگہ جمع کر لیا یہ اعتراض منکرین حدیث کرتے ہیں جو بہت ہی پرانا اور اعتراض ہے جس کے کئی دفعہ علماء جواب دے چکے ہیں کہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی تابعین تبا تابین کے دور میں تھی سندوں کے ساتھ ہوتی تھی تو یہ جو سہائی ستہ کے محلفین ہیں انہوں نے اپنے زمانے میں ان روایتوں کو تحریری شکل میں مرتب کیا ہے یہ نہیں کہ یہ روایتیں اس دور میں اجاد ہوئی ہیں سندوں کے ساتھ ہیں اور اس سے پہلے بھی حدیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں موتا امام مالک سب سے پہلا مجموعہ ہے امام مالک رحمہ اللہ تعالی تابعین میں سے تھے اور وہ بھی اپنی سندوں کے ساتھ روایتیں ذکر کرتے ہیں تو وہ ان روایتوں کا چرچہ تھا اس کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ اس دور میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں فقہ کی ان کتابوں میں ان حدیثوں کا تذکرہ ملتا ہے جو بعد میں بخاری اور مسلم میں اور جو سیائے ستہ میں جو حدیث آئی ہیں ان کا تذکرہ ہمیں قدیم فقہا کی کتابوں میں بھی ملتا ہے تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ روایتیں اس دور میں بھی موجود تھیں ٹھیک پتہ شکریہ عادر حسین صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں محکمہ موسمیات والے موسم کے مطالق پیشگوئی دیتے ہیں کب بارش ہوگی کب بارش نہیں ہوگی کب دھوپ ہوگی وغیرہ وغیرہ تو ان پیشگوئیوں پر یقین کرنا کیسا ہے جی شریعہ لحاظ وہ اگر آپ اجازت دیں تو بچپن میں ایک چھوٹا سا چھٹکلے آتے تھے ففٹی ففٹی ڈراما آتا تھا تو اس میں وہ دکھایا گیا کہ محکمہ موسمیات والے ایک خبریں پیش کی پھر انہوں نے بتایا اب موسم کا حال بیان ہوگا اور اس میں یہ خبر دی کہ کہیں بھی دور دور تک بارش کا کوئی امکان نہیں ہے اور جیسے یہ کہا اوپر سے دھڑا دھڑ باری شروع ہو گئی تو محکمہ موسمیات والوں کی خبریں اکثر اس طرح کی ہوتی ہیں لیکن اگر محکمہ موسمیات صحیح ذمہ داری سے کام کرے اور وہ بخائدہ ہواوں میں فضاؤں میں جا کے دیکھیں کہ کیا ہو رہے تو اس خبر پر یقین کرنا غلط نہیں ہے جس نے وہ ڈراما دیکھا ہوگا وہ تو خبر پر یقین نہیں کرے گا لیکن کوئی اس میں شریخ خواہد نہیں ہے یہ جو قرآن کی آیت ہے یہ جو سورہ لقمان کی آخری آیتیں ہیں اللہ ہی بارش برساتا ہے بارش کا علم اللہ کے پاس ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے لڑکی ہے یہ علم اللہ کے پاس اور موت کب واقع ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے اصل آیت کا مفہوم یہ ہے غیب یعنی جو اسباب سے جس پر متعلق ہونا ممکن نہ ہو تو چونکہ اس زمانے میں یہ چیزیں ایسی تھیں جن میں اسباب کی دنیا میں آپ ان پر متعلق نہیں ہو سکتے تھے تو یہ پانچ مثالیں دی گئی ہیں مقصد مثالیں نہیں ہیں قرآن مثالوں کے زمن میں قائدے اور ذابطے بیان کرتا ہے مقصد ذابطہ ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں تو اگر موسم کا حال غیب کی وجہ سے نہیں بلکہ بقاعدہ فضاؤں کا متعلق کر کے اور اس علم کی بیس پر جو سائنس داروں نے وضع کیا ہے اس علم کی بیس پر اگر کوئی بتاتا ہے کہ کل بارش ہوگی اور اتنے گھنٹے ہوگی تو اس پر یقین کرنا بالکل جائز ہے اور امکان کی حد تک ہوتا ہے یقین ہی بھی ہوتا ہے اور ہمارے ہنی ہوتا ہے اکثر دوسری جو ہم نے دیکھا ہے خبروں میں ریپورٹیں اکثر صحیح نکلتی ہیں کراچی میں تو محکمہ موسمیات والے فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ کراچی کا موسم اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا لیکن ملک کے دیگر علاقوں میں محکمہ موسمیات کی خبریں اکثر صحیح نکلتی ہیں ٹھیک ہے شیبت بہت شکریہ سوال ہے بڑا پسندیدہ آپ کا ٹوپک رابع راحیل صاحبہ کا سوال ہے کیا جن جو ہے وہ کسی بھی انسان کے اندر آ سکتا ہے شہرن یہ بات کیسی ہے یہ اس کا مشاہدے سے تعلق ہے جنات حلول کر جاتے ہیں اور قرآن سے بھی اس میں اشارہ ملتا ہے اللذین یاکولون ربالا یاقومون اللہ کما یاقوم اللذی یتخبطو الشیطان من المس پتہ چلا کہ شیطان بھی انسان کو مس کرتا ہے اس کو آپ حلول سے تعبیر کریں یا کسی بھی چیز سے تعبیر کریں تو جنات انسان کے جسم میں حلول کرتے ہیں اور اس کو پریشان کرتے ہیں پریشان کرتے ہیں بہت شکریہ مفتی محمد حسین خلیر خیل صاحب کی طرف جاتے ہیں ہیبا شاہ صاحبہ کا سوال ہے اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اس دوران دروازے پر کوئی آ جائے اور اس کے علاوہ کوئی اور دروازہ کھلنے والا نہیں ہے تو اس کے لئے نماز کا توڑ دینا جائز ہوگا یا نہیں اور توڑ دینا اگر جائز ہے تو اس توڑنے کا طریقہ کیا ہوگا سر جی بس اس میں یہ ہے کہ اگر نفل نماز ہے اور دروازہ پر دستک دینے والا والدین میں سے کوئی ہے تو والدین کا چونکہ بہت زیادہ احترام ہے شریعت میں تو اس میں اجازت ہے کہ نماز توڑ کر ان کے لئے دروازہ کھول دیا جائے لیکن اگر والدین کے علاوہ کوئی ہے فرض نماز ہے تو اس میں یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ یہ جو دستک دینے والا ہے یہ کسی ایسی مجبوری کی وجہ سے ضرورت کی وجہ سے دستک دے رہا ہے کہ اگر وہ دروازہ اس کے لئے نہ کھولا جائے تو اس کو نقصان لاحق ہو جانی یا مالی تو پھر بھی جائز ہے کہ نماز توڑ کر اس کے لئے دروازہ کھول دیا جائے لیکن اگر کوئی ایسی بات نہ ہو معمول کے مطابق کوئی گھر میں آئے دروازہ بن ہے کٹ کٹھا ہے یہ صرف دروازہ کی بات نہیں یہ فون آنے کے حوالے سے بھی سوال کیا جا سکتا ہے کہ فون کی گھنٹی بج رہی ہے تو نماز اس کے لئے توڑنا جائز ہے نہیں یہ تو اس میں بے تفصیل ہیں تو اگر کسی کے جان یا مال کا کے ساتھ خطرہ لاحق ہونے کا قوی خطشہ ہے پھر تو جائز ہے لیکن اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو پھر نماز پوری کی جائے اور اس کے بعد پھر دروازہ کھول دیا جائے ٹھیک ہے جب شکریہ محمد صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں جو کپڑے بچوں کی پیدائش کے وقت بچوں کو رشتہ داروں کی طرف سے دیا جاتے ہیں وہ کپڑے جب بچوں کے استعمال کے بعد زیرے چھوٹے ہو جاتے ہیں تو کسی اور کو دے سکتے ہیں کیونکہ بچوں کی بلوغت تک ان کو سنوال کے رکھیں گے تو مشکل ہو جائے گا پرانے ہونے کے وجہ سے بیچ بھی نہیں سکیں گے ان کو کیونکہ خریدتا بھی کوئی نہیں ہے تو ان کپڑوں کا کیا کریں اسی طرح جو کپڑے بچوں کے لیے والد صاحب لے کر آتے ہیں گھر میں ان کا کیا ہوگا پہنانے کے بعد صدقہ کر دیں یا اس کے لیے بچوں کی اجازت کے انتظار کریں جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتے اس وقت تک تو اگر ان کو سنوال کے رکھیں گے بڑا حرج ہے تو اس حکم پر عمل کرنے کی کوئی آسان صورت بتا دیں بیس اصل تو بات یہ ہے کہ بچے کے موال میں ایسا بیجا تصرف نہ ہو جس سے اس کا مال خامخہ خرچ ہو یا اس میں صدقہ خیرات کیا جائے تو اولیاء کو اس کی اجازت نہیں ہے باقی اگر کوئی چیز اس کی ضرورت سے زائد ہے تو اگر وہ بیگ سکتی ہے تو اس کو بیج کر راقم اس کی ضرورت میں استعمال کرنے چاہیے لیکن اگر ایسا بھی نہیں ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کسی اور کو دیا دیا جائے کیونکہ اس کے علاوہ اس کو پھر ضائع کرنے ہی کے ایک صورت بچتی ہے تو ظاہر ہے کہ ضائع کرنے سے تو یہ بہتر ہے کہ کسی اور کو دیا عبداللہ بیگ صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہوا کسی کافر کی موت ہو گئی تو دیت اور کفارے کا کیا حکم ہوگا بس اگر کافر ایسا ہے جو مسلمان ملک کا شہری ہے جس کو ذمی کہا جاتا ہے تو اس کے جو احکام ہے قتل اور قصاص اور دیت کے حوالے سے وہ مسلمان جیسے ہیں ہمارے احناف کے نجدیک تو اگر کوئی غیر مسلم ذمی خطعاں کسی سے قتل ہوا ہے تو اس کی قتل کی وجہ سے کفارہ بھی لازم ہے دیت بھی لازم ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ مفتی عمران مجید صاحب عبدالستار صاحب کا سوال ہے آپ کی خدمت میں اور مرد جو چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے اس کا وزن کتنا ہونا چاہیے جو چاندی کی انگوٹھی جو پہننا مرد کے لئے جائز ہے اس کا وزن چار گرام تین سو چوہتر میلی گرام سے یا اتنا یا اس سے کم کم ہونا یہ اس کے لئے جائز ہے اس سے زیادہ ہو اگر تو یہ جائز نہیں ٹھیک بہت شکریہ سلطان محمد صاحب ڈیرہ غازی خان سے پوچھتے ہیں ہم نے ہمام بنایا ہے اس میں کموڈ کا جو رخ غلطی سے مشرق اور مغرب کی طرف ہو گیا ہے اب کیا کریں صاحب کیا حکم ڈیرہ غازی خان چونکہ پاکستان کا یہ ایک شہر ہے اور پاکستان میں عموما جو قبلہ ہے تو وہ مغرب کی سمت آ رہا ہے تو اس لئے اگر اس کموڈ پر جو بیٹھنے والا ہے وہ جب اپنی حاجت کے لئے بیٹھتا ہے تو اس کا رخ یا پوشت اگر قبلے کی جانب ہو رہی ہے تو یہ ایسا کرنا ناجائز ہے اور اس طرح یہ گناہ بھی ہوگا اس کی بہترین صورت تو یہ ہے کہ اگر زیادہ مشکل نہ ہو تو اس کموڈ کو ہی اس کا رخ تھوڑا سا بدل لیا جائے اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے یا اس میں بہت زیادہ دشواری ہے تو پھر یہ کر لیا جائے کہ بیٹھتے ہوئے تھوڑا سا رخ بدل لیا جائے تو اس سے بھی وہ جو حکم ہے کہ قبلے کی طرف پوشت یا رخ نہ کیا جائے تو اس پر عمل ہو جائے گا عمل ہو جائے گا شکریہ بنت جمال صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں جب کوئی شخص شرائعی طور پر معذور ہو لیکن دوسری نماز تک اس دن اس کا وضو اس عذر کے باعث نہیں ٹوٹا لیکن پھر جب وہ دوسرے وقت کی نماز کے لئے کھڑا ہوا تو اس وقت اس کو وہ عذر لاحق ہو گیا ان کے سوال سے جو سمجھ میں آرہا وہ شاید یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ ایک شخص کسی بیماری مثال کے دور پر زخم سے خون نکلنے کی وجہ سے معذور بن گیا اب اگر ایک پوری نماز کا وقت ایسا گزر گیا کہ جس پورے وقت میں ایک دفعہ بھی یہ عذر اس کو لاحق نہیں ہوا تو اب یہ شخص شریع معذور نہیں رہے گا اگلی نماز میں اگر جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ نماز کے لئے کھڑا ہوا اور وہ عذر لاحق ہو گیا تو اس کا وضو اب باقی نہیں رہا اس کو وضو کرنا پڑے گا اور یہ شریع معذور بھی اب نہیں رہے گا ٹھیک ہی جیبت بشکریہ اور حمید اللہ صاحب سوات سے پوچھتے ہیں سوال اگر مقتدی سے نماز میں کوئی واجب چھوٹ گیا ہے تو کیا کرے گا مقتدی اگر امام کے پیچھے اس سے واجب چھوٹ جاتا ہے تو اس کی کوئی قضاء یا سجدہ صاحب نہیں ہوتا البتہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ امام کے پیچھے بھی کوئی واجب نہ چھوٹے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ اور آج ناظرین محترم ہمارے پروگرام کے وقت اپنے اختدام کو پہنچتا ہے میں آنانسمنٹ کر دوں کہ محمد ممتاز صاحب اور اس طرح ایک اور نامعلوم سائل ہیں وہ اور فقیح زمان صاحب دہلی اور بنت آدم صاحبہ یوکی یہ سوالات ہم پروگرام کا حصہ نہیں بنا سکے ہیں انشاءاللہ کل ان سوالات کو اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے اور بہت سرے وہ سوالات جو باقی ہیں یا آج آپ نے پوچھے ہیں ان کو بھی اس پروگرام کا حصہ بنانے کے بھرپور کوشش کریں گے تو کل تک کے لیے یقیناً آپ ہمیں اجازت دیں گے تو کل آپ سے ملکات ہوگی اللہ حافظ